بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا پیار میری دعائیں آپ سب کے لیے آج میں سوپ کی رسپی دے رہی ہوں بہت ریکویسٹ ہے سوپ کی پہلے میں نے آپ کو دو رسپیں دے چکی اور اب ایک اور دے رہی ہوں یہ یہ ہے اس کا نام ہے آہ ویجیٹیبل ڈال مصور کا سوپ ڈال مصور ویجیٹیبل سوپ یہ ترکش اورین رسپی ہے اور میں نے خود آہ ترکیوں کو دیکھا یہ کیسے بناتے ہیں ان سے ہی میں نے یہ رسپی سیکھئے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں میں نے کن کن چیزوں کا استعمال کی ہے اس کے لیے میں نے یہ ہاف کا آہ دال مصور لی ہے چھوٹے سائنس کا جو آہ آہ پوٹیٹو ہوتا ہے نا وہ یہ میں لیا اس کے رفلی چوب کر لیا اور دو عدد میں نے ہری میٹ ڈالی ہے اور یہ کر دی ہے ذرا اور پیاز بلکل آہ اگر ایک میں نے اس کے آدھا کر لیں بڑا تو ذرا چاری سے کر لیں اس کے وہ بھی رفلی ایسے کاٹ لینا اور یہ ایک عدد گاجر ہے اور دو توریاں دو کلیاں نسن کی ہیں اور یہ ہے یخنی یہ جیسے میں گوشت پکا ہوں یا چکن ہو اس کی یخنی میں فریز کر لیتی ہوں یہ میں یخنی فریز کی تھی اور یہی میرے آپ کو یہی اس میں میں یوز کروں جو وہ لوگ بھی یخنی ہی ڈالتے ہیں اس میں یا وہ کنور کی جو ٹکی ہوتی ہے اس کی یخنی آپ بنا لو گر آپ کے حصے نہیں ہے تو تو اس کے بعد اس میں جو نمک اور جو کچھ اور چیزیں ڈلتی جائیں گی وہ میں آپ کو بتاتی تھی ساتھ ساتھ کیسے ہی جھٹ پر تیار ہونے والا ہی سوپ آپ کو بتاتی یہ کیسے تیار ہوتا ہے میں نے ایک ٹیبر سپون بھار کے اس میں دیسی گھیر ڈالا ہے وہ مکھن ڈال لیتے ہیں یا اولی اول اور باز میں یہ دونوں چیزیں ڈال دیتے ہیں اب میں اس کو پیاس کو پرائی کرتی ہوں میں گاجر بھی ڈال دیتی ہوں اس کو پرائی کرتی یہ لبسن بھی ڈال رہی ہوں اور پوٹیٹو بھی ڈال رہی ہوں اور یہ اس کو پھڑا بھوں کیوں میں آپ کو تکی اور میں کیا ڈال رہی ہوں اب وہ ادھرک پاورڈر نہیں ڈالتے ہیں لیکن میں ڈال دیں ہوں ٹھیک ہے یہ 1 4 ٹی سپون زیرا پاورڈر وہ لوگ ڈالتے ہیں اسے میں اسے 1 4 ٹی سپون زیرا پاورڈر بھی ڈال دیں ہوں ہلدی 1 4 ٹی سپون بھولو بھولو بھی ڈالتے ہیں اور نمک 1 3 ٹی سپون اور اب میں اسے میں یہ پدینہ ڈال دیں ہوں پدینہ بھولو بھولو بھی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اسے پھڑا بھونتی ہوں اور اس میں پاورڈر تھوڑا سا اور میں اسے پھڑا ساہی ٹھیک ہے اور میں بھگو کر دیکھ کر دیا ہے بھگو کے ساتھ کر کر دیا میں اسے یہ دال بھی ڈالتی ہوں اور میں اس میں یہ یخنی ڈال کر تو اس کو پکنے کے لئے رکھ دیتی میں نے ایسے 2 ٹی بر سپون پانی ڈال ہے جب میں ھی دال ڈال لیا تو اب باقی یہ یخنی یہ جب گل جاتی ہے دیکھیں پکنے والا تقریباً ہو چکا ہے اس کو پانچ میٹ اور لگیں گے اور ون ٹی سپون لیول پہ بلکل میدہ لیا اس کو ٹو ٹیور سپول پانی میں گھول کے تو اس کو ایسے یہ ڈال دینا ہے اب بس اس کو میں نے صرف پانچ میٹ اور لگیں گے کیونکہ علو بھی گھل چکے اور گاجے بھی تقریباً گھلنے ہونی ہے جیسے یہ گاجہ تھا پھر میں آپ کو بتاتی ہی میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ دیکھیں سب چیزیں گھل چکی ہیں اور یہ اب میں اس کو اس کے ساتھ شیک کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور جب یہ شیک ہو جاتی پھر میں آپ کو دکھاتی میں نے بعد میں صحت کیا کرنا ہے ٹھیک ہے لیجیے یہ دیکھیں میں نے اس کو شیک کر لیے سارا اور اس میں میں ہاف کپ سے تھوڑا سا کم یعنی ون فورت کم پانچ ڈال لیتی کوئی بہت گاڑا ہے تو جیسے یہ تھوڑا تیار ہوتا ہے اور میں اب اس میں پانچ ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا رننگ فورم میں ہونا چاہیے نا اب میں اس کو تھوڑا سا پکا کے تو پھر میں اب کو بتاتی اس کے پر جو تڑکا لگا رہا ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس میں تھوڑا چی اجوائن ڈالنے لگی ہوں کیونکہ اجوائن میں تقریب ہر سوپ میں ڈالتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ تیار ہو چکا ہے اور میں اب اس کو تڑکا لگاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے لیجیے یہ جی میں نے جو دیسی کی ہوتا ہے وہ میں نے ون ٹیبر سپون لیا ہے اور اب میں اس میں یہ جو پپری کا پورٹر ہے یہ تھوڑا سا ڈال کے اس کو زیادہ تیز میں ڈالنا کیونکہ یہ جل جائے گا تو یہ ہلکا ہلکا گرم ہوئے تو اب میں جیسی یہ ہوتا ہے ذرا سا اور وہ تلکتا میں اس کو تڑکا لگا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے جی لیجیے جس کا میں نے برطر میں ڈالنا تھا اس میں ہی تڑکا لگا کے اسے اس کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر میں ترکہ لگایا ہے اور اب میں آپ کو اٹھاتی ہوں پر میں دھنیا ڈال کے تمام کو دکھاتی ہوں لیجیے اوپر اپنے پسان سے دھنیا اور ہری میں چاہیے ڈالنے کیونکہ بیچ میں کافی ہو گئی تھی تو وہ ضرور نہیں تھی چلیں آپ کھائیں اور پھر بنائے کھائیں اور پھر میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے ہر چیز پرفیکٹ ہے آپ نے ہاں نمک میں چگز زیادہ ذرا کرنی تو کنا چاہتے ہیں کر لے لیکن میں کہتا ہوں آپ ایک دھو اور پی کے دیکھیں یہ سوپ بنا کھا کے دیکھیں یہ پی کے تو آپ کو بتا جائے گا یہ سوپ کتنا ٹیسٹی ہے اتنا یہ فیورٹ ہے نا ترکیس لوگوں میں ڈال مصور اور ویجیٹیو کا سوپ نا بہت ٹیسٹی ہے تو اگر آپ کے اس کنور کی ٹکیاں وہ ڈالیں اور ساتھ پانی ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بہت ہی مزدار اگر یخنی پڑی تو وہ ڈالیں ٹاکسے بھارپور بڑوں بچوں سب کے لیے اتنی سکھ سردی اور سب نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ ہم اچھا سا کوئی سوپ بتاؤ تو انشاءاللہ یہ آپ جب بنائیں گے اور ہر چیز تکیم دار میں ڈال مصور تو رام سے مل جاتی ہے اور اتنی چیزیں بھی نہیں آتی مصور کا بھی ہے آلو تو ہر وقت ساری ہوتے ہیں تو جو چیز مل جاتی ہے رام سے ڈالیں ٹھیک ہے بنائیں اور ضرور داد مصور کریں جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزدار کھانا کھانے کو تو آئیے نا رضا کی کچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمر سے نہ نہ بھولیں اللہ حافظ